عوام پر مہنگائی کے وار لگاتار بجلی کے بعد گیس بھی مہنگی کر دی گئی گیس کی قیمت میں پچاس فیصد تک اضافہ اوگرہ نے ٹیرر بڑھانے کی منظوری دے دی گیس نکھ چار سو پندرہ روپے گیارہ پیسے ایفیرنٹ بڑھانے کی منظوری نئی قیمت کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا گھر بڑھانے کا خواب دھورا رہنے لگا تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں روز بروز اصافہ سریعہ پندرہ ہزار روپے فی ٹن مہنگا ہو گیا قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے ٹن تک پہنچ گئی شہریوں کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ پروپرٹی پر کوئی نیا ٹیکس نہیں تو فروخت کیوں رک گئی لاہورنگ نے پروپرٹی پر بڑھائے گئے خفیہ ٹیکسز کا سراغ لگا لیا کیپیٹل گین ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں بھی اضافہ پروپرٹی خریدنے والے کو سیکشن ای سیون فارم بھرنا ہوگا مہکمہ ماہی پروری نے بھی آمدن بڑھانے کے لیے مہنگائی کا سہارہ لے لیا ٹیسٹنگ لیبارٹری کی فیسوں میں اضافہ پانی کے میار کے ترجیہ کی فیس چار سو سے بڑھا کر پانچ سو روپے کر دی ٹی وی بین ٹیسٹ کی قیمت چار سو سے بڑھا کر پاندرہ سو روپے مقرر مصنوعی مہنگائی نے شہریوں کی جان نہ چھوڑی مہنگائی کی لیس میں سبزم سالہ جاز سب سے آگے عدرہ گیارہ سو لیسن پانچ سو بیس روپے کلو میں فرو برائلہ گوز پانچ سو اناسی روپے فی کلو ہو گیا حلوں کی خریداری بھی جے پربھاری بگڑتی معاشی صورتحال سے عوام بھی پریشان مہنگائی نے عوام کو چکرا دیا اشیاء ضروریہ کی خریداری مشکل ہو چکی مہنگائی سے پریشان شہری بھٹ پڑے دادرسی کا مطالفہ کر دیا مہنگائی تو یار کتنی کر دی ہے انہوں نے کہ فوچھنے کی بات ہی نہیں ہے لیکن وہ کیا وزیر اعظم کیا کرے گا آگے جو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی بزار میں نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے کسی کو جس باؤ مرضی آپ کے بیچتے اور غریب بندہ مر جاتے بلکل ہو حکومت سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ جل سے جل یہ مہنگائی کو قابو کر لیں اور یہ ابھی دیکھ لو پہلے دس روپے کا روٹی تھا ابھی پچیس روپے کا روٹی ہو گیا چیلیس روپے کا نان ہے تین سو روپے کا گیس ہے یہ غریب بندہ بچارہ کیا کرے گا غریب تو مر کے بچارے گا مہنگائی کا ہم کہہ رہے ہیں مہنگائی بہت ہے مزور بنے ہیں روزی کمانے والے ہیں مہنگائی کا کوئی خیال کریں بجلی بیل بہت مہنگیا ہے مزوری کرنے والے ہیں کوئی کھانے کو نہیں آٹا بہت مہنگا ہے کوئی سبزی لینے جاتے ہیں سبزی بہت مہنگیا ہے بھائی کوئی خیال کریں مہربانیاں مزور بنے ہیں ڈالر کی پھر انچی اڑان انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے انہتر پیسے مہنگا دو سو چھاسی روپے پچاس پیسے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے زافہ دو سو تیرانوئے روپے کا ہو گیا غریبوں پر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنے دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کالاہور میں تقریب سے خطاب کہا بجلی آئی ایم ایف معاہدے کی ودا سے مجبوراً مہنگی کی دو سو یونٹ استبان کرنے والے سارفین متاثر نہیں ہوں گے بجلی مہنگی ہونے کا ترے سٹھ پیسد سارفین پر اثر نہیں پڑے گا حضیعظم نے لاہور اور شیخ کورا میں تین نئے سنتی زونس کا بھی سنگے بنجاب رکھ دیا نرخ بڑھائے گئے ہیں مجبوراً کیا ایم ایف کی ایک شرط تھی پانچ روپے پیسے یہ اضافہ ترے سٹھ پیسد جو گھریلو سارفین ہے اس کا ان کے پر بوجھ نہیں پڑے گا صفر سے لے کے دو سو یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا پاکستان اور آزربائیجان کے درمیان پیٹرولین سنت میں تاول کا معاہدہ پاکستان ہر ماہ الان جی کا ایک جہاز خریدے گا خریداری کا اختیار پاکستان کے پاس ہوگا الان جی نہ لینے پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا آج پاکستان آزربائیجان کے درمیان ہم نے معاہدہ کیا ہے مہانہ ایک جہاز الان جی کا خریدے گا یہ معاہدہ ایک سال پر محیط ہے جو کہ پھر اس کو ایک سال مزید اس میں توسیق کی جا سکے گی پاکستان کے شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش شملہ پہاڑی ایبٹ روڈ گھڑی شاہو اور جیل روڈ پر بادل برسے تھنڈی ہوا چلنے سے حفظ کی چھٹی ہو گئی مہمے موسمیات میں تیز جولائی تک وقتے وقتے سے بادل برسنے کی پیش کوئی کرتی دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی پی ڈی ایم اے کے مطابق دریا راوی میں انچے درجے کے سلاب کا خطرہ ہے دریا کنارے آباز شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس نکاسی آپ کو موثر بنانے کیلئے سڑکوں سے اونچی گرین بیٹس کو نیچے کرنے کا فیصلہ ایم سی ایل ٹیپا فاسا ایل ڈی اے پر مشتمل کمیٹی کائن ٹیپا نے سروے مکمل کر لیا وزارت عابی زخائر میں ایک عرب ستاسی عرب روپے کی بے ذات گیاں دستاویزات کے مطابق چودہ عرب تیرہ کروڑ پہ چاسی لاکھ روپے کے معاہدوں میں قوانین کی خلاورزی کی گئی پروکیورمنٹ سے متعلق چھے عرب چھاسی کروڑ کی بے ذات گیاں سامنے آئیں پنجاب تھرمل پاور کمپنی مالی مشکلات کشکار منصوبے کلاکت میں ایک سو سینٹالیس عرب روپے کا اضافہ کرس پر شرائع سود بھی بارہ فصد تک پڑ گئی پنجاب تھرمل پاور کمپنی نے پنجاب حکومت سے پچیس عرب کی اضافی رقم مانگ لی انٹی کرپشن سٹیبلشمنٹ میں تائنات پولیس افسر آلاونس سے محروب آلاونس کی ادائیگی پر چیز سیکیٹری اور سیکیٹری خزانہ آمنے سامنے چیز سیکیٹری نے ایگزیکٹیو آلاونس کی سفارش کی سیکیٹری خزانہ نے مخالفت کر دی لاہور کو سموک فری سٹی برانے کمیشن محکم محولیات کا سنتوں بھٹا مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم سنتوں کو معاقے پر جربانے اور سزائیں ہوں گی سموک کا باعث بننے والی سنتوں کو سیل بھی کیا جا سکے گا سرویسز ہسپتال میں آپریشن کے دوران جنریٹر سے تین ختم ہونے کا بابلہ سابق میڈیکل سپریٹینڈ ڈاکٹر احتشام الحق نے اپنی قربانی دے دی تین بار ڈیزل فراہمی کے لیے ایمیس اور سب انجینئرز کو ہدایات دیں لیکن اول در آمد نہ ہوا ڈریکٹر فائنانس انکشاف ملک کے سب سے بڑے سٹیشنز پر دو ہزار بوگیاں موجود ریلوے حقام میں بوگیوں سے سابان چوری ہونے پر تاہا ہی کوئی ایکشن نہ لیا ریلوے لائن چوری کرنے والا گروہ رنگے ہاتھوں گرفتار سی کلوں سے زائد لوہ برام تھانا ریلوے پولیس ورکش نو مائی کے واقعہ توڑ پھوڑ اور جلاو گہراو کی کیس سابی گوونر عمر سرف را سریمہ ڈاکٹر یاسمی راشد میا مہند رشید اور اجاز چوتری چودہ روزہ جنڈیشل لیمان پر جل منتقل انصداد دہشت کردی عدالت کا سات آگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم توڑ پھوڑ میں ملوث مزید تیرہ ملزیوان کے مزید جسمانی ریوان کی استطاع مسترد جنہ ہوس حملہ کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی انصداد دہشت گردی عدالت میں حماد سر فروح حبیب میاں اسلام اقبال علی امین گنڈا پور کے خلاف کیس کی سمات مراد سعید اندلی واباز زبیر نیازی اور حسان نیازی بھی ملزمان میں شامل سینیٹر اجاز چوہدری کو جیل میں بی کلاس سہولت پراہم کرنے کے لئے ترخواست تائر ایڈیشنل سیف سیکرٹری ہونگ آئیچ جیل اور سپریرینڈنڈ کوٹ لکپت جیل کو فریق بنایا گیا مواقف اکتیار کیا گیا کہ اجاز چوہدری کو قانون کے مطابق سہولیات پراہم نہیں کی جا رہی پی ٹی آئی کی وگٹنگ گرنے کا سلسلہ جالی پی 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 اکسو باسٹر اور ایک سو تہتر سے پی ٹی آئی خواتین کانون لیگ میں شمولیت کا اعلان بشرا ندیم آئیشہ خان فریحہ حمید رزیہ سلطانہ اور ایمل فرحان کو لیگی رہنوہ آمیر خان اور سیف الملوک خوکر نے خوش آمیر کہا استحقام پاکستان پارٹی کا تعلیم اور نوجوانوں سے متعلق منشور پراہم کیا جائے گا ہر سکول میں وارٹر فلٹریشن پلانٹ بچوں کا بہارہ میڈیکل چیک اپ ہوگا وزیر خزانہ اسحق دار کی پیٹرن ان چیف آئی پی جہانگیر ترین کی رہاش گا آمد عالم گیر ترین کی وفات پر تازیت اور فات خان کی تارک باجوا تارک پاشا اور ان چہدری بھی موجود تھے نگران مزریالہ محسن نکمی کا سیول سیکریٹی ایڈ کا دورہ محرم الحرام کے دوران محق داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم جلوس اور مجال اس کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائز لیا کہا سیکیورٹی انتظامات میں معافنت کے لیے پاک فوج کو بھی طلب کیا کیا ہے درگ انسپیکٹرز اور زلعی کوالٹی کنٹرول بورڈ سیکیورٹری کی کانفرنس صوبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر جمال ناصر کا جالی اور غیر میاری عدویات کے خلاف زیرو ٹولرنس کا اعلان کہا جالی عدویات کی فروغ پر درگ انسپیکٹرز بائیں لین کو سائیکل چلانے پالوں کے لئے مقصوص کیا جائے گا ایلیت ذاتی وسائل سے لین مارکنگ کرائے گا سی ٹیو لاہور کا پولس خدمت مرکز ڈیفنس کا دورہ مختلف حصوں کا معاینہ اور انتظامات کا جائزہ لیا مستانصر فروز نے ریسنس کے حصول کے لیے آنے والے شہریوں کے مسائل بھی سنیں متعلقہ حکم کو بہترین انتظامات فراہم کرنے کی ہدایت آئی جی پنزاب کی ہدایت پر قاضی کمیٹی کا اجلاس لاہور سمیت مختلف اس لاور یونٹ سے بھیج وائے گئے انچاس کیسس کا جائز سلیا گیا کمیٹی کی سفارش پر راکٹر پولیس ویل فیر ہسپتال قلعہ گجر سنگھ کو کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت کر دیا گیا سوبائی وزیلے سے ہے ڈاکٹر جاوید اکرم کا پولیس لائنس قلعہ گجر سنگھ ہسپتال کا دورہ شہدائے پولیس کی آدگار پر پھول چڑھائے اور خاتے خانقی پنزہ بھر کے نو تعلیمی بورڈز کو ایک بورڈ بنانے کی تیاری مکمل پنزہ بورڈز کمیٹی آف چیئرمن کے اختیار سیکرٹری ایڈوکیشن کے سپور فیصلے سے تمام بورڈز کی خود مفتار ختم ہو جائے گی بورڈ ملازمین کا فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار چیئرمن بورڈ آف ڈریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نومان سے تاجروں کے وقت کی ملاقہ تاجروں نے ہال روڈ میں بجلی کے مسائل بارے آگاہ کیا میاں محمد نومان نے مسائل کے جل حل کی یقین دہانی کرائی ٹیوٹا کے دو سو اداروں کے جانب سے تربیتی وارکشاپ احتتام بزیر طلبہ نے خاکے خطاتی تقریر اور مارڈرز نمائش میں پیش کیے سیکرٹری سنت احسان بھوٹا کا کہنا تھا خوشی کی بات ہے یونیورسٹیز اور ٹیف ٹائداروں میں طلبہ کا دن بھرپور بنایا گیا ٹویٹر اب ٹویٹر نہیں رہا ایکس ہو گیا ایلون مسک نے ٹویٹر کا نام اور لوگو تبدیل کر دیا ٹویٹر کی چیف ایگزیکٹیو نے نئے لوگو کی تصویر ٹویٹ کر دی ایلون مسک نے بھی پروفائل ایمیج تبدیل کر لیا